موسیقی اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کے تیم سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے سب سے پہلے آپ سب کو میری طرف سے رمضان بہت بہت مبارک ہوں کیونکہ ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کو ایک بار زندگی میں پھر سے رمضان کی برکتیں سمیٹنے کا موقع ملا ہے اللہ پاک ہم سب کو اس مہینے کی برکتوں سے خوب خوب فائدہ اٹھانے کا موقع دیں آمین یہاں پر میں اپنا ولاق سٹارٹ کر رہی ہوں رمضان سے ایک دن پہلے کا کام اتنے زیادہ ہو گئے تھے کہ ٹائم ہی نہیں ملا میں نے ویڈیوز اپنا لی تھی لیکن میں اپلوڈ ہی نہیں کر سکی اچھا جی یہاں پر جو ہے وہ سبزی آئی وی تھی ہے ساری سبز رمضان کے لیے اس کو سمیٹنا تھا سب کو بنا کے رکھنا تھا اور بہت ساری چیزیں ریڈی کرنے تھی کیونکہ اگر یہ ساری چیزیں ریڈی ہونا تو پھر کام منٹوں میں ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا تو سب سے پہلے امی نے جو ہے وہ پالک نالی تھی تھوڑے سے پتے رہ گئے تھے وہ میں نے بنا لیے تھے اور اس کے بعد ہم یہاں پر جو ہے وہ میں میتھی بنانے لگی تھی اچھا میتھی فریش ہمارے گھر میں کوئی نہیں کھاتا تو میں نے اس کو ڈرائے کر لیا تھا کیونکہ اگر ہم اس کو فریج میں یا فریزر میں رکھے تو پھر کچھ دیر میں خراب ہو جاتی ہے تو ڈرائے کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ ہم زیادہ دیر تک اس کو یوز کر سکتے ہیں میتھی کو ڈھوپ میں نہیں ڈرائے کرنا چاہیے اس کو چھاؤں میں ڈرائے کرنا تو اس کا کلر بھی خراب نہیں ہوتا اور اس میں خوشبو بھی برقرار رہتی ہے اس کے بعد یہ لحسن اور دھنیا یہ میری سسٹر نے صاف کیا تھا کیونکہ اس میں جتنی بھی خراب پتے ہوتے ہیں وہ نکالنے پڑتے ہیں ورنہ یہ چیزیں چلدی خراب ہو جاتی ہیں اس کے بعد میں نے دھنیا لحسن ہری میرچ اور پودینوں کو اچھے سے پیس کر اس کا پیسٹ پناہ لیا تھا اور اس کو میں نے فریز ہونے کے لیے گٹ دیا تھا جب یہ فریز ہو جاتا ہے تو پھر میں اس کا اچھا سا کیوبز پناہ لیتی ہوں جو کافی ٹائم تک چٹنی میں یوز ہو جاتے ہیں پورا مہینہ بھی اس سے آرام سے چل جائے گا چاہ پہلے میں میں نے لحسن شامل نہیں کیا تھا اس کے اس کا کلر ڈارک گرین تھا اور اس میں میں نے لحسن شامل کیا تو یہ لائٹ گرین ہو گیا لحسن سے چٹنی کا ٹیسٹ بہت انکریز ہو جاتا ہے اب ڈال کے دیکھے گا آپ کو بہت مزے کی چٹنی لگے گی ایک کیوبز یہاں سے لیں گے یا دو لیں گے اس میں ڈال دیں گے دہی میں تو بہت جلدی چٹنی ریڈی ہو جائے گی اس کے بعد جو جو موٹی موٹی ڈنڈیاں باقی رہ گئی تھی اس کو میں نے اسے مٹی میں لگا دیا کہ شاید پودینہ گروہ کر جائے یہاں پر ہر ایمیج بھی ہم نے دھو کر پھیلا دی تھی اچھے سے ڈرائی ہو گئی ہیں اب باری ہے ان کی یہ ساری کیپز ریموو کرنے کی کیونکہ ہم اس کو ریموو کیے بغیر رکھ دینا تو یہاں پہ فنگس گروہ کر جاتی ہے اور آپ کو آپ نے اس کو اچھے سے ریموو کرنا ہے بلکل وائٹ پارٹ نکال ہے اس طرح سے ریموو نہیں کرنا اگر ڈنڈی کا تھوڑا سا حصہ بھی رہ جائے گا تو یہاں سے فنگس گروہ کرنا سارٹ ہو جائے گی اور بہت جلدی مرچیں خراب جائیں گی میں اس طرح سے رکھتی ہوں اور تین مہینے سے زیادہ یہ مرچیں جو ہے نا وہ صحیح رہتی ہیں بس جو مرچ خراب لگ رہی ہے آپ کو اس کو نکال لینا ہے اور اس کو پہلے یوز کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پر میں نے ان کو بھی سمیٹ کر رکھ دیا تھا فریج میں اور ان کو میں تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ اخبار میں لپیٹ کے رکھ دیتیم تو اس سے یہ زیادہ دیر صحیح رہتے ہیں اور آپ نے کیا کرنا ہے ان چیزوں کو آپ نے یوز کر کے فوراں فریج میں دوبارہ رکھنا ہوتا ہے ورنہ پھر یہ چیزیں خراب ہو جاتی ہیں اس کے بعد باری تھی تماؤٹر کا پیس میں نے کی تو میں نے بہت سارے ٹوماٹر کا پیس جتنے بھی آئے تھے سب کا بنا دیا تھا اور تین دیشیں اس طرح سے تیار کر لیتی پھر میں نے سب کے کیوبز بنا لیا تھے اور کیوبز بنا کر پھر میں ایزیلی جو ہے وہ اب سالن میں یوز کر لیتی ہوں جب یہ ختم ہو جائیں گے تو پھر میں اگین انشاءاللہ بنا لوں گی اس کے بعد یہ پالک ہے یہ بھی میری سسٹر نے کٹ کر لی تھی کچھ میں جو ہے پکوڑوں کے لیے سیف کر کے اس طرح سے رکھ رہی ہوں کچھ میں نے فریزر میں بھی رکھ دیا لیکن فریزر میں یہ چیزیں جلدی خراب ہو جاتی ہیں میرے ایکسپیرینس فریزر کے ساتھ اچھا نہیں رہے تو کچھ میں جو ہے وہ اس طرح سے رکھ رہی ہوں یہ جلدی یوز ہو جائے گی اور باقی کو جو ہے وہ میں بوائل کر لوں گی اور بوائل کر کے پھر ہم اس کا سالن بنا لیں گے اور ساتھ ہی میں نے پالک کو بوائل کرنے کے لیے بھی رکھ دیا تھا تاکہ یہ کام بھی جلدی سے ہو جائے تھوڑا سا میں آج بنا رہی تھی اور انسوکوش اگر گھر والوں کو اچھا لگا تو پھر میں نے سوچا کہ میں اور بھی ریڈی کر لوں گی پہلے میں یہ ٹرائی کر رہی تھی کہ کیسا بنتا ہے اس کے بعد پالک ہی ساتھ ہی پالک جو ہے وہ بھی بوائل ہو گئی تھی تو اس کو میں نے اس جیسے پیس لیا تھا یہ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں نے مہندی بنا لیا اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر کوکر پر میں نے گوشت بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا تھا گوشت ہم دو سے تین دن کا بوائل کر لیتے ہیں تاکہ جو کام ہے وہ بہت جلدی سے ہو جائے اور اب میں یہاں پر بنانے لگی تھی مکسٹر جس کو ہم سموسوں بھی یوز کر سکتے ہیں رولز بھی یوز کر سکتے ہیں میکرونی وغیرہ بھی بنا سکتے ہیں جو بھی چیز جائے جھٹ پر بن جائے گی تو اس کے لیے میں نے لیا تھے پیاس اور پیاس کو میں نے فرائے کر لیا تھا پیاس فرائے کرنے کے بعد اس طرح سے میں نے ٹوماٹر ایڈ کر دیئے ہیں اور ان کو میں نے دھکن لگا کے چھوڑ دیا ساتھ ہی میں نے اس میں مسالے ایڈ کر دیا جس میں سمپلی میں نے نمک مرچ تھوڑے سے میں نے زیادہ ایڈ کیے تھے کیونکہ یہ کافی زیادہ مکسٹر ہے اور اس کو ہم جس میں بھی چیز میں ایڈ کریں گے تو وہ پھر پھیکا لگے گا تو مسالے صورت سے زیادہ میں نے ایڈ کیے تھے اور اس کے بعد کالی مرچ پہ میں نے ایڈ کر دیا اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد جو میں نے یہ چکن کا کیمہ بنا کر رکھا ہوا تھا وہ میں نے اس میں شامل کر دیا ہے چکن کے کیمے کو میں نے اچھے سے فرائے کر لیا ہے اور فرائے ہونے کے بعد فرائے ہونے کے بعد میں نے اس کو گلنے کے لیے چھوڑ دیا تھا جب تک پھر میں نے سبجیاں وغیرہ کٹ کر لی تھی اچھا میرے پاس اس وقت تھی گوبی اور گاجریں اس میں آپ نے شیملا مرچ بھی ضرور ایڈ کرنی ہے میرے پاس شیملا مرچ نہیں تھی وہ میں بعد میں ایڈ کر دوں گی اس طرح سے سبجیاں کٹ کر کے میں نے اس میں ایڈ کر دی تھی اور ان کو بھی اچھے سے فرائے کر دیا تھا فرائے کرتے ہوئے میں نے اس میں شامل کیا تھا چیلی گارلک ساس اور سویا ساس کیونکہ جو ذائقہ ہے نا اسے بہت اچھا ہو جاتا ہے ان ساری چیزوں کو میں نے شامل کرنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کر دیا تھا اب یہ ریڈی ہو گیا ہے اور لاسٹ میں اگر آپ کے پاس ہری پیازے تو وہ ایڈ کر دیں یہاں پہ میں نے حرال احسن جو ہے وہ کٹ کر کے ایڈ کر دیا تھا اور اس کو مکس کر دیا تھا مکس کرنے کے بعد اس کو تھنڈا کر کے پھر میں نے فریز کر دیا تھا اب جو بھی چیز ہم ریڈی کریں گے تو ہم اس میں فوراں اپنا یہ مکسٹر ڈال دیں گے اور فوراں جھٹ پٹ سے ہماری چیز ریڈی ہو جائے گی اور یہاں پہ میں نے میکرونی بوائل کر لی تھی میکرونی بوائل کر کے یہی جو میں نے چکن اور سبزیاں وغیرہ کوک کیویاں یہ ساری میں نے اس میں شامل کر دیا ہیں بس اس میں تھوڑی سے اوپر سے سوسز وغیر ایڈ کر دیا ہیں تک اس فائسز اچھے ہو جائیں تھوڑا سا سالٹ ایڈ کیا ہے تھوڑی سی کالی مرچ اور اس کے علاوہ میں نے اس میں شامل کر دیا تھا سیر کا اس سے جھٹ پٹ جو ہے وہ ہر چیز ریڈی ہو جاتی ہے ابھی ہو رہا تھا مغرب کا ٹائم اور مشاپی کی طرف جانا تھا جیسے ہم لوگ گھر سے نکلینا تو بارش سٹارٹ ہو گئی اور تو ہم لوگ انجوائے کرنے کے لیے رو گئے تھے بارش کو اور ہم جیسے ہی گھر سے بھائی نکلے تو بارش بھی سٹارپ ہو گئی تھی بس تھوڑی دیر بارش ہوئی تھی لیکن ہمیں چاند نظر نہیں آیا تھا کیونکہ بادل بہت گہ رہے تھے تو جان کہاں سے نظر آتا خیر ہم نے انجوائے کیا اور اس کے بعد ہم لوگ گھر چلے گئے تھے اور اب یہ ہے سہری کا ٹائم اور سہری کا ٹائم میں تین بجے ہی آنکھ کھول گئی تھی پہلا روزہ تھا ایکسائیٹمنٹ بھی کافی زیادہ تھی اور یہ تھا کہ پتہ نہیں آنکھ کھولے گی تو اس وجہ سے صحیح سے نیند ہی نہیں آئی اور وقت سے پہلے ہی آنکھ کھول گئی اور میں نے اٹھ کے تھاجت وغیرہ پڑھ لی تھی اور اس کے بعد بھی میں کچن میں آگئی تھی آپ نے یہاں پہ دہی بنا کر رکھا تو تمہیں چیک کر رہی تھی بہت مزے کا بنا ہوا تھا بلکل بھی اس میں پانی نہیں تھا اور یہاں پہ میں نے سوچا کہ میں نہ روٹی بنا لیتی ہوں لیکن میں بنانے لگی تھی آپ نے کہا ابھی بہت زیادہ ٹائم رہتا ہے ابھی سے نہ بنا تو میں نے یہاں پہ پیڑے بنا کر رکھ لیے تھے اس کے بعد پھر میں نے باقی چیزیں ریڈی کر لی تھی پھر روٹی آپی نے بنا لی تھی تو اس وقت تک پھر میں نے چائے ریڈی کر لی چائے ویسے میں رمضان میں بہت کم پیتی ہوں میں نے چائے بنا تو لی تھی لیکن بعد میں مجھ سے پی نہیں گئی تھی اور یہاں پہ میں چائے بنانے کے لیائی تو پتی نہیں تھی پہلے میں نے اس کو ریفیل کیا ہے اپنے گھر میں میں نے سارے مصالے باکسز ریفیل کیے ہوئے تھے لیکن آپیوں کے گھر کا وہ یہ حال ہے کہ وہاں پہ پھر سے ریفیل کرنے کی مجھے ضرورت پڑھ رہی تھی اچھا یہاں پہ پھر میں نے اس میں دودھ شامل کر دیا ہے اتنا زیادہ ان کا خالص دودھ ہوتا ہے اتنی زیادہ اس پہ بلائی آ رہی تھی تو میں اس طرح کی چائے بلکل بھی نہیں پیتی اور بہت زیادہ پانی شامل کر کے اگر دودھ بہت گھاڑا ہونا تو میں پانی شامل کر کے پیتی ہوں خیر میں نے چائے بنا لی تھی اور مجھے انڈے نظر آ گئے تھے تو میں نے سوچا کہ میں انڈے بھی فرائی کر لیتی ہوں کیونکہ پتہ نہیں تھا پہلی سیری تھی کہ کیا اچھا لگتا اور کیا نہیں اچھا لگتا اور اگر ہوا یہی کہ کھایا کچھ بھی نہیں گیا سائی سے بس پھر میں نے یہاں پہ دو انڈے جو ہیں وہ فرائی کر لیے تھے اتنی سے وہ سپر اٹھ کے نا کچھ بھی کھانے کو دیل نہیں کرتا تو پھر میں نے سیمپل ہی اس میں تھوڑی سنمک اور میچ ایڈ کر دی میں نے آمنٹ نہیں بنایا میں نے سوچا کہ آپ ہی بھی نہیں کھائیں گی اور مجھ سے بھی نہیں کھائے جائے گا اور ہوا یہی کہ ہم لوگ اسے بلکل بھی نہیں کھائے گیا میں نے ایک ساتھ میں اپنے لیے ایک کباب بھی فرائی کیا تھا اور یہاں پہ چائے بھی ریڈی ہو گئی تھی جب تک آپ ہی بھی آ گئی تھی اور میں نے سالم وغیرہ گرم کر لیا تھا تو پھر ہم لوگوں نے اپنا پہلا روزہ الحمدللہ رکھ لیا تھا اور اس وقت ہو رہے تھے صبح کے آٹھ آپ ہی نے جانا تھا جوب پہ اور میں نے جانا تھا گھر واپس سو میں جللی اٹھ گئی تھی اور میں نے سوچا کہ میں باہر تھوڑا سا لان میں ہو کے آتی ہوں لیکن باہر مالی بابا تھا اور مجھے دور سے ہی بس یہ فلاورز دیکھنے پڑے اور اس کے بعد میں واپس آ گئی تھی یہاں پہ پہلے ہم کریں گے آپ ہی کو گھر سکول ڈراپ اور اس کے بعد پھر میں جاؤں گی گھر آپ ہی کو ڈراپ کرنے کے بعد میں آ گئی تھی گھر اور ابھی میری نین بلکل بھی پوری نیوی تھی اور یہ چوچے موچے میرا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں میں گھر جیسے ہی آئی میں آ کے لیٹ کری تھی کیونکہ مجھے سونا تھا لیکن یہ آ گئے اور یہ اب دونوں لڑائی کر رہے ہیں کہ آنٹی کے ساتھ کس نے سونا ہے سونا بلکل نہیں ہوتا نہ مجھے سونے دینا ہوتا ہے بس ان کی لڑائیاں چل رہی ہوتی ہیں اور اب ہو رہا تھے شام کے چار اور یہاں پہ میں نے افتاری کی تیاری سٹارٹ کر دی تھی میں جیسے ہی پریو ہی تھی تو میں نے سوچا کہ میں افتاری کی تیاری کر لیتی ہوں اس طرح سے ٹائم جو ہے وہ جلدی کام مینج ہو جاتا ہے اور افتاری سے پہلے پہلے کافی زیادہ ٹائم جو ہے وہ میں مل جاتا ہے دعائیں وغیرہ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ وغیرہ فرنے کا ٹائم بھی مل جاتا ہے سو یہاں پہ میں نے پیاس فرائی کر لیے تھے ٹیماٹر آل ریڈی میں پس پیسے بھی رکھے تھے اور لیسن بھی ساری چیزیں ایڈ کرنے کے بعد میں نے اس میں نمک میرچ حل دی اور خوشک تھنیاں شامل کر دیا تھا اس طرح ساری چیزیں ریڈی ہونا تو کام بہت جلدی ہو جاتا ہے اور بہت جلدی فری ہو جاتے ہیں میں تو رمضان میں اپنا ٹائم اسی طرح سے مینیج کرتی ہوں کہ کام جلدی سٹار کر دیتی ہوں اسے یہ ہوتا ہے کہ کافی زیادہ ٹائم مل جاتا ہے اور افطاری سے پہلے فری ہو کر جاتے ہیں اور دعا وغیرہ بھی آسانی سے کر سکتے ہیں ورنہ آخری ٹائم تک بہت دور لگی رہتی ہے تو گوش بھی بائل ہوا رکھا تھا تو میں نے وہ شامل کر کے اس کو اچھے سے فرائی کر دیا ہے فرائی کرنے کے بعد میں اس کو ڈھکن لگا دیا ہے تھوڑی دیر کے لیے جب تک کہ میں آلو کٹ کر لیتی ہوں آلو کو میں نے پیل کر لیا تھا اور اس کے بعد میں اس کے کیوبز کٹ کر لیا تھے میں نے یہ سالن میں شامل کرنے تھے کیونکہ میں یہاں پر بنا رہی تھی آلو گوشت اور میں نے بتایا ہی نہیں بس میں بنانا سٹارٹ ہو گئی تھی خیر آلو کو میں نے اس میں شامل کر دیا تھا اور اس کو فرائی کر دیا تھا دوہری مرچیں بھی ایڈ کر دیا ہیں مرچیں میں بہت کم ایڈ کرتی ہوں کیونکہ میرے گھر میں کوئی نہیں کہتا میرے گھر والے کھانے کے معاملے میں بہت زیادہ چوزی ہیں اگر تھوڑی سی بھی کوئی چیز کم یا زیادہ ہو جائنا تو پھر بس ابھی جب تک سالن ریڈی ہوتا ہے تو میں دوسری طرف پکوڑوں کا مسالہ جو ہے وہ تیار کرنے لگی ہوں اس طرح سے میرے کام بہت جلدی ہو جاتے ہیں میرا بہت زیادہ ٹائم جو ہے وہ بچ جاتا ہے کیونکہ میں ساتھ ساتھ ڈبل کام کر لیتی ہوں اگر ایک کام سائٹ پہ ہو رہا ہے تو دوسرا ساتھ ہی سٹارٹ کر دیتی ہوں اس طرح سے فٹا فٹ جو ہے وہ ساری تیاری ہو جاتی ہے اور یہاں پہ ساری چیزیں جو ہے وہ میں نے پکوڑوں کے لیے کٹ کر لی تھی سب سے پہلے میں نے پیاس کٹ کر لیا اس کے بعد آلو بھی میں نے کٹ کر لیے تھے اور جتنی بھی گرین چیزیں اس میں شامل ہونے والی تھی وہ میں نے ساری نکال لی تھی ہرا دھنیا ہرا لحسن اور حادی میرے یہ ساری چیزیں نکال کے میں نے کٹ کر لی تھی وہ بھی میں نے اس میں شامل کر دی تھی اور جیسے ہی میں یہ چیزیں نکالتی ہوں تو پھر فوراں ہی میں اس کو واپس فریج میں رکھتی ہوں ورنہ اس میں پانی پروڈیوس ہو جاتا ہے جس لیسے بھی بہت جلدی خراب ہو جاتی ہیں تو آپ نے بھی ایسا ہی کرنا ہے جو بھی چیزیں آپ نے سٹور کر کے رکھی ہوتی ہے تو آپ اس کو ایسا کیا کریں کہ فوراں واپس فریج میں رکھا کریں یہاں پر جو پالا کٹ کر کے رکھی ہوئی تھی دیکھیں کتنی فریش فریش ہے وہ بھی میں نے اس میں شامل کر دیا اور اگین اس کو میں نے فوراں فریج میں رکھ دیا سالنڈن ہو چکی ہے میں نے کانٹرٹر ساف کر لیا ہے اور ساتھ ہی جو میں نے دھنیا کٹ کیا ہوتا وہ میں نے سالن میں ایٹ کر دیا اس کو دم لگا دیا اس کے بعد جو پاکوڑوں کا مسالہ میں نے سارا بنایا ہوتا وہ بھی میں نے اس میں شامل کر دیا ہے بیسن کا تو پہلے ہی میں نے سالی چیزیں شامل کر کے رکھی ہوئی ہے بس میں اس میں بیسن شامل کروں گی اس کے بعد گھول لوں گی اور گھول لیں کے بعد پاکوڑے بنا لوں گی خیر میں نے سوچا تو یہی تھا کہ میں یہی کچھ کروں گی لیکن اس کے بعد مجھے آپی کے گھر جانا تھا تو میں نے یہاں پہ اس کو ہی چھوڑ دیا اور میں نے بھابی کو کہا کہ آپ فرائے کر لیجئے گھر میں جا رہی ہوں آپی کی طرف تو میں نے وہاں افتاری کرنی تھی اور جب تک میرے بہنویں نہیں آجاتے تو بس میرا یہ آنا جانا لگا ہوا ہے اور اس وجہ سے میری نیند بھی پوری نہیں ہو رہی یہاں پہ یہ دوسری آپی کی بیٹی آئے میں تھی میری بھانجیاں تو ان کو میں نے لگا دیا تھا سموسے بنانے پہ اور ان کو بالکل بھی شیف بنانے نہیں آ رہی تھی کیونکہ مجھا آپ کی طرف جاتے جاتے لیٹ ہو گئی تھی اور افتاری کا ٹائم قریب تھا صرف 25 منٹ سے رہتے تھے اور میں نے جلدی سے پھر فروٹ شار بنا لیا تھا اور ساتھ ہی بنا لیا تھا لیمو پانی کیونکہ اس کے بغیر ہمارا افتار جو ہے بنا مکمل ہوتا ہے اب ہم اپنا افتار انجوائے کرتے ہیں سب کو اپنے دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ